فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ چلی ملاقات کرتے ہیں شیخ صلی اللہ علیکم شیخ کیا حال ہے الشیخ اشکال ہم لے کر آئے ہوئے ہیں اشکال یہ ہے کہ ایک آدمی زکاة نکال رہا ہے زکاة دے رہا ہے جس کو زکاة دے رہا ہے کیا اس کو بتانا چاہیے کہ بھی رقم زکاة کی ہے یا بلا بولے بھی ہم دے سکتے ہیں ذرا واضح کریں جزاکم اللہ خیرا اللہ تعالی نے زکاة ادا کرنے کا حکم دیا اور زکاة ادا کرنے کے ان احکام کے ساتھ کوئی تحدید یا کوئی پابندی آئید نہیں کی ہم اس بات کے پابند ہیں صاحب نصاب اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اتمنان کر لیں زکاة کے مصارف میں وہ شامل ہے یا نہیں مسکین ہے یا نہیں یا بالکل فقیر جسے کہا جاتا ہے فقیر کا مطلب مانگنے والا نہیں یہاں فقیر سے مراد قرآن میں جو ذکر کیا گیا جس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو اسے فقیر سے تعمیر کریں گے ورنہ معاشرے کا فقیر جسے ایک لخمہ دو لخمہ لوٹا دے وہ فقیر نہیں تو ہمارا اتمنان کر لینا کافی ہے کہ کون مستحق ہے یا کون مستحق نہیں ہمارا یہ اندازہ کرنا اگر غلط ثابت ہو تب بھی ہماری ذکر ادا ہو جائے گی صحابہ اکرام کے دمانے میں ایک واقعہ پیش آیا معن ابن یزید رضی اللہ عنہما کا یزید رضی اللہ عنہ کی خواہش ہوتی کہ خفیہ انداز سے یعنی بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا رات کے اندھیرے میں خفیہ انداز سے وہ ذکر دیا کرتے تھے صدقات و خیرات تو رات کے اندھیرے میں انہوں نے اپنے لڑکے کو دے دیا معن کو جب صبح ہوئی تو چرچہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معن سے کہا لَكَمَا أَخَت آپ نے جو لے لیا وہ آپ کے لئے ہے اور یزید رضی اللہ عنہ سے فرمایا وَلَكَمَا نَوَيْت آپ نے جو نیت کی تھی زکاة کی وہ نیت کا عجر آپ کے لئے پکا ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے جو غریب ہے مسکین ہے زکاة کا مستحق ہے اس کی عزت نفس کا سیلف ریسپیکٹ کا ہم خیال رکھیں دلازاری ہونے نہ دے کیونکہ زکاة کے مصارف میں ایک اہم مصرف تعلیف قلب ہے مستقل طور پر دل جو ہی تعلیف قلب ہے تو بتا کر دینا کوئی ضروری نہیں بلکہ درست بھی نہیں آپ کی نظر میں وہ مستحق ہے آپ حدیعے کے طور پر دے سکتے ہیں تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں بلکہ معاصر علماء نے یہاں تک بتایا کہ پیشگی ایڈی کے طور پر بھی آپ دے سکتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے ان کی دلازاری نہ ہو عزت نفس متاثر نہ ہو گرچہ ہمارا اندازہ کرنے میں کوئی غلط نتیجہ بھی نکلے پوری کوشش کرنے کے بعد تب بھی ہماری زکاة پر کوئی اثر نہیں یعنی ہم نے اس کو مسکن زمجھا دے دیا تھا وہ حقیت مسکن نہیں تھا تب بھی ہمارے زکاة پوری انشاءاللہ شیخ ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کہ جس کو ہم زکاة دے رہے ہیں اس کو زکاة کی رقم حیبول کر دینا ضرور نہیں ہے بلکہ درست بھی نہیں ہے درست بھی نہیں ہے اللہ یہ کہ کوئی کشادہ ظرف والا ہو صاحب علم ہو آپ کی بات سے سوال سے وہ برا نہیں مانتا ہو تو کوئی حرچ کی بات نہیں تبادل خیال کرنے میں ورنہ ہمارے معاشرے میں کچھ تنگ نظری پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں عرف کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کہ شیخ نے واقع کر دیا کیا بلا بولے ہی دینا بہتر ہے ہمارا زبا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح بارک بارک چیزوں خیال کرنے کی تو پھر تعافی فرمائیں آمین السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتو موسیقی